اسلام علیکم ایوریون آج مدینہ جانے کا دن ہے میں نے نماز پڑھی ہے الحمدللہ اور ہم آج مکہ سے جائیں گے مدینہ اور یہ ہم آگے ہیں ٹکٹ آفیس جو ٹرین سٹیشن ہوتا ہے ہرمین ٹرین جس کا نام ہے تو یہ ہم نیچے جا رہے ہیں اس کو نیچے سے بھی ٹکٹ مل جاتے ہیں ہم ایسے ویٹنگ ایریہ میں جا رہے تھے کیونکہ ہم جلدی آگے تھے ہم نے پہلے سے ٹکٹ نہیں بک کی تھی اور ان کو آلموسٹ ون ایڈ ہاف آر ابھی رہتا ہے ٹرین جانے میں تو ہم نے سوچا کہ ہم کچھ کھا بھی لیتے ہیں تو ہم جا رہے ہیں پھل حال کوئی کافی بغیرہ پینے کے لیے اور پہلے بھی ٹکٹ بک کرنا اچھی بات ہے لیکن اگر آپ کسی ریزن سے ڈیلی ہو جاتے ہیں پھر بہت مشکل ہو جاتا ہے چینج کرنا اور جو آپ کو ٹکٹ کی اماؤنٹ ہے وہ بعد میں واپس آتی ہے جو کہ ایک مشکل وہ ہے کام اور یہ جو میں نے آپ کو بھی دکھا ہے یہ مکہ بس کا تھا یہاں میں مکہ بس کی سٹیشن ہے آپ اس سے بھی مکہ حرم جا سکتے ہیں آپ کو سپیشل ٹیکسی کرنے کی ضرورت نہیں ہے یہ اوپر والا پورشن تھا اور یہ حرمین جو ٹرین کا سٹیشن ہے یہ بہت ہی زیادہ خوبصورت ہے اور یہ بہت ہی ریسنٹ بنا ہوئے اس لئے بہت ہی اچھا ہے یہاں پہ آپ کو دیکھیں یہ میں آپ کو مکہ بس کا دکھا رہی ہوں اس سائٹ بین کا ایک پروپر آفیس سا بنا ہوئے تو یہ ہم آگے ہیں دنکن ڈونٹس کے پاس اور یہاں پہ ہم لوگ نے مفنز کھائے اور ہم لوگ نے کافی پھی اور اب ہم جا رہے ہیں ٹرین کی طرف وہ آرےڑا ہاف آر ہو چکا ہے یہ بیسمنٹ میں جا کے ٹرین کا سٹیشن تھا جہاں پہ سارے ٹرینز کڑی تھی اور یہ جی ٹرین ہوتی ہے جس کو بولٹ ٹرین کہتے ہیں اور یہ بہت ہی فاسٹ ہوتی ہے اس دور ہم نے ایکانومی کلاس لی تھی کیونکہ پچھلی دور ہم بزنس کلاس میں آئے تھے تو وہ 45 منٹس کا صرف ڈسٹنس تھا لیکن کیونکہ مکہ سے مدینہ 2.45 آرز کا ہوتا ہے تو جو کہ تھوڑا لمبا سفر ہے اور اس کی جو ٹکٹ تھی وہ کافی ایکسپینسیب پڑھ رہی تھی ہمیں جانے کے لیے تو یہ ہم آ چکے ہیں مدینہ کے سٹیشن پہ یہاں پہ ہم اترے ہیں یہاں سے ہم نے لی ٹیکسی اور اب ہم جا رہے ہیں حرم مسجد نبی جا رہے ہیں انشاءاللہ اور میں رستے میں بیٹھ ہوئی تھی اور مجھے کسی نے کہا کہ جب آپ حرم جائیں گی نا مدینہ جب آپ جائیں گی تو آپ کا وہاں سے واپس آنے کا دل نہیں کرے گا اور ایسا ہی ہوا جب ہم لوگ واپس آئے تو ایسے دلگارا تھا کہ آج ہم یہی ترک جاتے ہیں تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں سے زیادہ سفر نہیں ہے آلموسٹ 10-15 منٹس کا سفر ہے جانے کے لئے اور یہ جی دیکھئے مسجد نبی کے گیٹ نمبر آئی تنگ 35 یا 36 پہ ہم موجود تھے جہاں پہ ہمیں ٹیکسی نے اتارا تھا صلی اللہ علیہ وسلم یہ مسجد نبی ہے جب ہم گئے تو زہر کا ٹائم ہو گیا تھا اور نماز ہو رہی تھی یہاں پہ آپ دیکھیں گے جماعت کھڑی ہو چکی تھی سب لوگ نماز پڑے تھے زہر کی تو میں نے بزو کیا اور پھر میں نے بھی جو ہے وہ اس میں شمولیت لی اور پھر یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ انر پارٹ ہے بہت بڑی ہے ہم نے ایک گیٹ سے سٹارٹ کیا اور ہم نے چاروں طرف مسجد نبی کے ہم گھوم گیا ہے بہت سا گون ملا ما شاء اللہ یہ بڑے بڑے ہاں فانس بھی لگے ہوئے اور جگہ جگہ بھی باتھروم بھی بنے ہوئے وہ وضو کرنے کا ایریا ہے آپ آرام سے وضو کر سکتے ہیں اس کے بعد ہم گئے مسجد کوبہ کیونکہ ہم مدینہ گئے ہوئے تھے ہم نے کہا یہ پہلی مسجد اسلام کی جو جس کی بنیاد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے رکھی تھی تو ہمیں یہ ضرور دیکھنا چاہئے تو یہ میں لیڈیز سیکشن میں جا رہی ہوں اس لئے آپ کو یہاں پہ موسٹلی لیڈیز ہی نظر آئیں گی یہاں پہ سنت کے قارنگ ہوتا ہے کہ آپ دو رکت نماز پڑھیں تو یہاں پہ جا کے اوپر میں نے دو رکت نماز پڑھی یہ اس کا چھت تھا اور پھر ہم یہاں سے اندر گئے یہاں پہ آپ کو نظر آ رہا ہوں گا یہ بہت ہی خوبصورت مسجد ہے پوری وائٹ بنی ہوئے یہاں پہ سیکیورٹی تھی پھر انہوں نے ہمیں بتایا کہ جن لوگوں کو جن لوگوں کو دو رکت نماز پڑھنی ہے وہ اوپر جائیں گے اور جن لوگوں کو پراپرلی اثر کی نماز پڑھنی ہے وہ نیچے رکیں گے تو ہر ہم لوگ یہاں پہ کہ آپ کو جوتے اپنے اتارنے ہوتے ہیں اور آپ کو جوتے اپنے پکڑ کے لئے کے جانے ہوتے ہیں ساتھ اپنے ساتھ رکھنے ہوتے ہیں اور میں چلتے چلتے سٹریئرز چلے گے اوپر اچھا یہاں پہ سب سے اچھی بات یہ ہے کہ آپ دیکھیں گے یہاں کی جتنی لیڈیز ہیں سعودی لیڈیز وہ موسپیدر جاگ کرتی ہیں اور سب جو فلی کورٹ تھی جو ان کی پولیس ہیں جو ان کا سیکیورٹی گارڈز ہیں وہ سب لیڈیز تھی جو لیڈیز کے سیکشن میں اور سب ماشاءاللہ کورٹ تھی سب نے براؤن کل کے اب آئیاز پہنے ہوئے تھے سکاف پہنے ہوئے تھے اوپر کیپس پہنے ہوئے تھے حیر جی ہم اوپر آلے پورشن میں آ چکے ہیں یہاں پہ آپ اپنے جودے سائٹ پہ رکھیں پورشن بنا ہوئے اور دو رکعت نماز ادا کریں جو کہ میں نے کی اور الحمدللہ الحمدللہ بہت پیس فول تھا اس لیے ہاں بے رشن نہیں تھا اور بہت زیادہ سکون ملا یہ بہت ہی خوبصورت مسجد بنی ہوئے ہیں اندر سے اور باہر سے بھی اب آپ یہاں سے ہم یہاں سے واپس آ رہے ہیں کیونکہ ہم نے مسجد نمی بھی ہو لیا اور مسجد کبہ بھی ہو لیا اور ہمارے پاس باقی کی جو چیزیں دیکھنے کا زیادہ ٹائم نہیں تھا کیونکہ یہ ہم نے سفر ایک ہی دن میں کیا تھا کہ ہم صبح میں آئے تھے اور اب ہم شام میں واپس جا رہے ہیں تو ہم نے پھر بھی ٹکٹ بک نہیں کی ہوئی تھی کیونکہ ہمیں ٹائمز کا آئیڈیا نہیں تھا تو ہم پھر آرمین سٹیشن آئے اور یہاں پہ ہم نے آکے ٹکٹ بک کی اور پھر ہم پہنچ کے اپنے ہوتل دوبارہ سے مکہ رمالکورہ میں یہاں پہ میں ایک چھوٹی سی ویڈیو بنائی ہے جس میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جدہ میں جائیں یا مدینہ میں جائیں دونوں طرف سے آپ مکہ میں جا سکتے ہیں کسی بھی ائرپورٹ پہ جا سکتے ہیں اور دونوں طرف پہ آپ ہوتل بوک کر سکتے ہیں اگر آپ جدہ سے مکہ جائیں گے تو 45 منٹس اگر مدینہ سے مکہ جائیں گے تو 2.5 آرز لگیں گے یہ مکہ بس ہے آپ اس سے کسی بھی طرف جا سکتے ہیں کسی بھی ہرمین سٹیشن سے جگہ جہاں بس سٹیشن سے اور یہ ہم دوبارہ سے مکہ پہنچے نیکس ٹی اور یہ دوبارہ سے وہ ہی میں نے ویڈیو لگائی ہے کہ تاکہ آپ ٹائم نوٹ کر سکے یہ تھی جی بسنس کلاس شارٹ کٹ میں میں آپ کو بتاؤں یہ ہے اکانومی کلاس جہاں پہ ہم نے سفر کیا اور کسی نے پوچھا تو طریقہ تو سعودی کا ویزا اپلائے کرنا سب سے پہلے آن لائن جو کہ ایک دن میں آ جاتا ہے اور اس کے بعد یہ پروئی دیٹیلز جہاں پہ دیکھی ہوئی ہے 24 آرز میں ویزا آ جائے گا اور سب ہوتل سب ٹیٹیلز ہیں اور یہ دو اپ آپ نے ڈاؤنلوڈ کرنے ہیں ٹرین کے لئے اور نسخ جس میں آپ نے امرا کے لئے بک کرنا ہے لاغ ان کرنا ہے آپ نے اور اپنی سلوٹ بک کر لیں گے امرا کے لئے تو ہی وہ آپ کو انڈر ہونے دیں گے وہاں پہ اور جانے دیں گے ٹھیک ہے یہ ٹرین کا جو ہے وہ اپ ہے آپ یہاں سے ٹرین اپنی پہلے سے بک کر سکتے ہیں اللہ حافظ